یہ آپ کا جو اہرتہ و ادارہ ہے جو آپ نے کام کیا ہے بالخصوص میڈیا کے فیلڈ میں ورکشاپ مقرر یہاں پہ قائم کی ہے یہ بہت بڑا کام ہے یقیناً میڈیا ابلاغ اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے تین پلرز ہیں توحید ہے اور اس کے بعد توحید کے بعد خلافت ہے اور بیچ میں رسالت ہے اور رسالت کا مقتب یہی ہوتا ہے کہ ازہان کو بدلنا اور ان کو ایک ایسے رخ پہ لے کے جانا جو اللہ نے ان کے لئے متعین کیا ہے تو چنانچہ یہ بہت بڑا کام ہے یعنی یہ ایک بنیادی کام ہے تین پلر جو میں نے بتایا تھے اب اس میں جو مدارس کا رول ہے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حریفہ لندری صاحب بھی یہاں پہ محترم شخصیت ہمارے لیے بہت زیادہ اور پھر ساتھ میں اس دفعہ سیالوں کا اور رانجوں کا ملاب بھی ہو گیا ہوئے تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ داستان ہے ہمارے پنجاب کی بہت بڑی لیکن درہ جنڈر کا فرق ہے ہمارے دوست ہیں مہارے دوست ہیں مہارے دوکٹر صاحب دوکٹر مہارے دوکٹر صاحب رانجا صاحب بھی موجود ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مدارس کا میں ہمیشہ اس کو دفاع کیا کیونکہ مدارس نے اسلام کی شمع روشن رکھی ان عدوار میں جبکہ حسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا پوری دنیا میں یہ نہیں کہ آج نہیں ہے ان کا غلبہ لیکن ان کا غلبہ ٹوٹ رہا ہے اور جو آپ نے نشاندہی کی آج ہی کے جو پوسٹر لگا ہوئے ان کا میڈیا ورکشاپ کا کہ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے تو ایک تاریخ بدل رہی ہے ہموں کے رخ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اور جو اشارے جو مل رہے ہیں قدرت کی طرف سے وہ ہمیں اکسا رہے ہیں اس طرف کہ تمہاری منزل آگئی قریب تر تمہارا سفر جو اب تک کاٹ کے آئے تھے غلامی کا محرومی کا بے کسی کا وہ اب ختم ہونے کو ہے اور اب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو مدارس کا یہ کردار رہا کیونکہ پہلے تو انگریج تعلیم آنے سے پہلے مدرسے ہی ہوا کرتے تھے اور یہ مدرسے ہی علوم و فنوم کے مراقض ہوا کرتے تھے اور یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ یہ تمام مدارس کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ خورسان میں ہوا خورسان جس کو آج کچھ ایران کا حصہ کچھ بلوچستان کا حصہ کچھ معور النہر اور سب سے زیادہ افرانستان تو یہ خورسان کہلاتا تھا ان دنوں میں اور یہ بغداد کی جو ہماری سلطنت تھی اس وقت قلافت تھی اس کا ایک بہت بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا تو آپ کی سیاستہ جو ہیں وہ اسی علاقے میں لکھی گئیں درمزی ابن ماجہ ابو مسلم اور سب سے بڑھ کے حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے یہ بھی یہاں لکھی گئی تو یہ عجیب و غریب مردم خیز خطہ ہے جس نے ہمیشہ تاریخ کا رخ بدلا اور اس کو ایک ٹائن بی نام کے بہت بڑے ہسٹورینز ہیں انہوں نے کہا کہ دس ایسٹن راؤنڈ باؤٹ آف ہسٹری یعنی راؤنڈ باؤٹ وہ ہوتا ہے جہاں گول چکر کھا کے قوتیں یا تو آگے بڑھ جاتی ہیں یا پھر پیچھے لوٹ جاتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ دو سوپر پاور تو ہماری زندگی میں وہ یہاں سے لوٹ کے گئیں ایک جا رہی ہے تقریباً جا چکی اور دوسری جو ہے اس سے پہلے چلی گئی تو یہ کیا عجیب بات ہے اور کیا ایک موجزہ ہے اور میں بعض اوقات اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ کیوں رونما ہوا یہ موجزہ کیسے ہوا اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اس کا خواب دیکھ لیا گیا تھا تو ہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال نے زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا اور وہ ایک بلوچ بچہ ایک سردار اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ یہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اور اس مقابلے میں مارکے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور کیسے طاقت کا توازن کیسے اسٹیبلش ہوگا تو کہتے ہیں کہ اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ ٹکنالوجی کا خدا پٹ گیا مارکہ گیا سر نگو ہو گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے وہ کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تک دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ آج ملاح عمر کے سر کے اوپر اللہ تعالی نے تاج رکھتی ہے اور یہ اتنا بڑا موجزہ ہے کہ جو عبرہ کے ہاتھی آئے تھے تو اللہ تعالی نے خود براہ راست و داخلت کی تھی لیکن آج وہ ابابیل تو نہیں آئے لیکن اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ ابابیل پیدا کیے اور انہوں نے اس سے بھی بڑا موجزہ کر کے دکھا دیا یہ ہم جو آج سانس لے رہے ہیں اور آج زندہ ہے اور ایک تاریخ کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے بنتے ہوئے پلٹتے ہوئے تبدیل ہوتے ہوئے بلکہ ہم خود اس کو رکم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے خون سے اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ اور اب واقعی ہمارے دور کا آغاز آگیا ہے تمام نظام جو تھے پٹ گئے کوئی بھی زمان و مقام جو ہے وہ ہمیشہ ایک برتر نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سپیریئر آئیڈیا آف دی ایج دی ڈومینٹ نوشن آف دی ایج کہ اس کو ڈومینٹ نوشن کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ جو ہے وہ ایک خلا نہیں چھوڑتی فطرت کبھی خلا نہیں چھوڑتی اللہ تعالیٰ خلا نہیں برداشت کرتا چنانچہ وہ میزان قائم کردیتا ہے اور میزان کے لیے انہوں نے جہاں پہ ان کی مشینیں آگئی بہت زیادہ ان کی ٹکنولوجی آگئی وہیں انہوں نے اپنے مسلمان کو کہا کہ تم ڈٹ جاؤ خدائین بن جاؤ تمہارے پاس ایک جان ہے اس کی قربانی دے تو لیکن بدقسمتی سے اس بہت انتہائی خوبصورت جذبے کو جس کو ہم جذبہ جہاد اور شوق شہدت کہتے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لئے اس کے انہوں نے بہت سارے لوگ شامل ہو گیا خود اس میں ہمارے مسلمان جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک نئے نظام کو آنے سے روک لیا جائے ایک نیا سورج تلو ہونے سے اس کو جتنی دیر مؤخر کیا جا سکتے کر لیں اور لوگوں کو بتایا جائے بالخصوص مسلمانوں کے کہ یہ شریعت ہے جو تم چاہتے ہو کیا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو کیا کہ واقعی یہ شریعت ہے کیا واقعی اس شریعت کے لئے یا اسلامی نظام کے لئے پاکستان بنا تھا اور کیا اسی گناہ نہ لے کے کرتے تھے کہ وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تھے تمہارے اعتبار یہ ہیں تم لوگ چنانچہ یہ ایک ہمارے ساتھ ایک بڑا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے میں اس کو انویزبل وار کہتا ہوں کہ اندیکھی جنگ جنگ تو ہم نے میدان میں جیت لی لیکن کیا اپنے اظہان میں ہم اس کو ہار جائیں گے کیا اپنے روئیوں سے ہم اس کو خود ہی شکرست کھا جائیں گے جیتی ہوئی جنگ میں کیا ہم فتح کے جبرے سے شکرست گھسیٹ لیں گے کیا ہم نے یہی نیشن اپنے نید اپنا رکھا ہے یہ ہے ہمارا سب سے بڑا چیلک اور اس میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں الیکٹرونک میڈیا جو ہے وہ فوری طور پر کیونکہ بہت سے وہ آپ کے جتنی سوچنے اور سمجھنے اور دیکھنے سننے کی صلاحیتیں ان کو بیق وقت مخاطب ہوتا ہے یعنی یہ الیکٹرونک میڈیا کی خوبی یہ ہے کہ بجک وقت وہ مخاطب ہوتا ہے ان کو ایک دم متاثر کرتا ہے اور اس میں ہر خبر جو ہے وہ ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہے جبکہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اس کے اندر یہ اثر نہیں ہے اگرچہ اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا ہوتا تو وقتی ہے اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو ریٹن ورڈ کا جو ہے وہ تو بہت بڑا ایک اثر ہوتا ہے دیر پا اثر ہوتا ہے لیکن بہرحال فوری طور پر روئیوں کو بدلنے میں اور میڈیا کا کام یہ ہے روئیوں کو بدلنا چینجنگ دی ایٹیچوڈ کیونگ دی نیو ڈائریکشن اور پھر اس کو انسپریشن دینا ایک نئی سوچ دینا ایک نئے نئے اوبھار دینا ذہنوں کو ازہان کو بدلنا نوجوان نسلوں کو تو یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ جنگ ہار گئے ہمارے مدھارے نظام جتنے تھے دوب گئے اور ہمارے پڑوس پہ ہماری تعلیز میں ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں انہوں نے مار کھا لی روس بھی گیا اپنے ساتھ اشتراکیت کو بھی لے گیا اور ابھی امریکہ بھی جا رہا ہے اور اپنے ساتھ یہ مغربی استعماری نظام کیپٹلزم جو اس کو بھی لے جائے گا نہ سوشلزم رہا نہ کیپٹلزم رہا نہ مارکس کارل مارکس رہا نہ ایڈم سمیت کی ایک 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 نومک فیاری رہ گئی بلکہ ایک نیا زمانہ ایک نیا خلاہ ایک نئی منزل کے لیے ہماری نشان دے کی جا رہی ہے ہم ہیں کسٹوڈینز پاکستان کو میں کہا کرتا ہوں کسٹوڈینز آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالیجی اینڈی سسٹم کوئی اور کسی کے پاس آئیڈیالیجی نہیں رہ گئی ہمارا ہی وقت ہے ہم نہیں آنا ہے لیکن کیا ہم مغلوبِ گمان رہے گے اور کیا ہم ہمیشہ کہیں گے کہ نہیں کیا ہم مرعوب رہے گے مغربی جمہوری نظام سے کیا ہمارے علماء کرام مغربی جمہوری نظام کے ستون بن کے کھڑے رہیں گے اور اسی کو سہارا دیں گے جو گر رہا ہے اس کی تعمیر میں یعنی وہ تو ٹپک رہا ہے یہ نظام چھتیں ٹپک رہی ہیں لیکن ہمارے جو سیاسی رہنماں ہیں وہ چاہے مذہبی سوچ کے ہوں لہٰذا میں جب ان کو کہتا ہوں کہ تمہاری منزل اسلام نہیں اسلام آباد ہے تو بھرا لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے میرے دوست بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں اسلام آباد کو منزل مت بناو اسلام کو منزل بناو اور دیکھو پھر تمہیں کیسے قوم جو سر کے اوپر بٹھاتی ہے تو ہمارے اندر اپنے اندر کمزوری ہیں لیٹس نوٹ کرس دو ویسٹ ان کو بت کہیں وہ تو سازش کریں گے وہ تو شیطان کا کام ہے آخر خیطان کو بھی کھلی شوٹی دیو یہ نہ لیتا لگا کہ تم جاؤ وصف سے ڈالو اور لوگوں کو کمزور بناو ان کے دلوں کو کہ اندر شکوک ٹاو دو اور ان کو کہو کہ یہ نہیں ہے درستہ میں ابھی تو زندگی گزار نہیں یہ اس سے اونچی ہے برطل زندیشہ یہ سود و زیان ہے زندگی یہ زندگی جو ہے نفع و نقصان کے اوپر نہیں تولی جا سکتی ناپی نہیں جا سکتی ہمارے حکمران جو آج کل سیاستدان سے زیادہ وہ بزنس من ہے تو وہ تو نفع و نقصان کی بنیاد چیزوں کو تولتے ہیں لیکن اسلام نفع و نقصان کی بات نہیں کر رہا زندگی اس سے اونچی ہے اور زندگی بہت ہی قیمتی توفہ ہے اس کو استعمال کرنا ہے ہم نے کس کی اللہ کی راہ میں استعمال کرنا اپنے ملک کے لئے اپنے دین کے لئے اور اپنی غیرت دین کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ غیرت دین کیونکہ فقر غیور ہے ہمارا جو اسلام ہے اس کو فقر غیور اگر غیرت نہیں تو کچھ بھی نہیں لیکن یہاں غیرت و حمیت کا جنازہ نکل گیا ہو اور یہ ہمارے میڈیا نے بہت اس کے اوپر کردانت آ کی ہے نیگیٹیو اس کو ہم نے ریورس بھی کرنا ہے لیکن ہمیشہ مقابلہ ایسے نہیں کیا جائے فلاں کو بند کر دیں فلاں کو نہیں اس کے مقابلے میں بہتر چیز لے کے آو ہم نے ایک بہتر نظام لے کے آنا ہے اس سے بڑا ہو ان کے نظام ختم ہو گیا امریکہ کا نظام ختم ہو گیا اور اس کی پریڈکشن تو ہے وہ خود قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے کی تھی میں ابھی بتاؤں گا ان کے ایک جہاں آپ کے لئے بہت ضروری ہے قائد عظم کو سمجھنا کہ وہ کیا شخصیت تھی کیونکہ آپ کے اصلاف میں سے لوگوں نے اس وقتی طور پر میں نہیں کہتا تھا لیکن یہ بحث ہوتی رہتی ہے جیسے بحثیں چلتی رہتی ہیں یہ انٹیلیکچول ڈسکشنز ہوتی ہیں ایک اوتان کی تھیری تھی اور ایک یہ تھا کہ نہیں یہ کیا اور پھر علامہ اقبال کا اور دوسرے اس وقت پہ جو لوگوں کے ایک بڑی داستان ہے طویل داستان ہے لیکن میں کچھ جھلک آپ کو دوں گا کہ قائد عظم کیا چاہتے تھے اور کیا وہ اسلام کے عین مطابق ہے یا نہیں تو بہری بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے ابحام دور کرنا ہے اور تأثیبات سے بالاتر ہونا ہے یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ دیوبند اور بریلوی آپس پر لٹ رہے ہیں وہ اس طرف یا فلان سکول آف تھوٹ دوسرے سکول آف تھوٹ سے کیا یہ ہمارا دین ہے نہیں جس دن دین مکمل ہوا تھا کیا تھے کوئی ایسے لوگ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو کیا کہا تھا اے لوگوں کہا تھا یا اے مسلمانوں کہا تھا جب وہ نے کہا کہ اے لوگوں گواہ رہنا آج کے دن دین مکمل ہے اے لوگوں ہمارا رب رب العالمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے مسلمین نے مسلمین نہیں اسلام is not مسلم specific مسلمانوں کے لئے نہیں ہے انسانیت کے لئے اور انسانیت کو جب ہم اڈریس کریں گے اس کی مظلومیت کیونکہ وہ بھی اللہ کی ہمارے مخلوم کھینک اور کل کے مسلمان ہیں اگر آج نہیں تو کل کے ان تاثبات سے ہم اٹھنا ہوگا اوپر اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوگی کہ تاثبات کو ہم کریں چلے اگر ہم لڑنے کے بہت شوقین ہیں آپس میں ایک دوسرے گھرے کاٹنے کے بہت ہم پسندیدہ فیل سمجھتے ہیں تو کر لیں گے بار میں پہلے ہی اس کے ساتھ نبٹ لیں پہلے ہی اس کو تو ان کو پوری مکمل طور پر جو جنازہ نکال کے ان کو سپردے خاک کر لیں اس کے بعد ہم لڑنے وقت ہے ہمارے ہم تو لڑتے ہی رہتے ہیں اگر یہ ہماری جب علت میں ہے تو ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیں لیکن کہ آپ ان کو تاثبات کو خاص طور پر محمد علی یہ توہید ہے یہ توہید ہے میں تو صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لئے کرتا ہوں یہ توہید ہے مدارس کے دو حصے ہیں اس کی تعلیم کے ایک دعوت اور جہاد یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ساتھ ساتھ اگر صرف دعوت ہو کافی نہیں دعوت اور جہاد جو ہے یہ دونوں کا کمبینیشن یہ آپ کی طاقت دیتا ہے توانہ ہی دیتا ہے جہاد جدوجہد کا نام اور آپ نے آپ نے کیسے جد و جہد سے اس محول کو خوشگوار بنانا ہے ظلم کو ہٹانا ہے انصاف کو لانا ہے اونچ نیچ کو ختم کرنا ہے مساوات کا اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے اب حیرانی کی بات ہے مراجع صاحب بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ پارلیمنٹیریمز ہیں لیکن کیا آرٹیکل ٹو اے قرارداد مقاصد اللہ کی حکمرانی کو ہم نے قبول نہیں کیا ہوا کیا یہ بنیاد نہیں ہے ہمارے آئین کی آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی بلا شرکت غیرے ہمارا حاکم ہے اور حاکم کا فنکشن کیا ہوتا ہے قانون سازی کرنا یہی حاکم کا فنکشن ہے یہ پارلیمنٹ جو حکمران ہوتی ہے سپریم ہے یہ تو پارلیمنٹ کیا کرتی ہے قانون سازی کرتی ہے اور جو عدلی ہے اس کی تشریح کرتی ہے اور جو انتظامی ہے وہ اس کا نفاظ کرتی ہے یہی ہے اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کیوں مندخل صاحب ایسا ہی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے تو اللہ کی حکمرانی کیا اللہ کا حکم موجود ہے کہیں ہمارے پاس دنیا کی واحد کتاب جو قانون کی کتاب ہے آفاقی کتاب ہے وہ قرآن ہے اور اگر قرآن آفاقی کتاب ہے اور پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہاں ہی دنیا امریکہ کے قانون سے یا کسی پاکستان کے برطانیہ کے قانون سے نہیں چلایا جا سکتا یہ تو آفاقی نظام سے ہی چلے گا اور وہ صرف ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس یہ کر کے دکھا دیا گیا قیاست مدینہ میں میں بہر سے لوزت سنتا ہوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں سب آئین کی بات کرتے ہیں آئین ہمارا آئین آئین کے اندر سب منحرف آئین سے یہ پورے کا پورا نظام باغی ہے آئین کا یہ ہمارا آئین نہیں ہے اگر آپ نے آئین کو ٹھیک کرنا ہے تو آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ نقال دے جو عزداری صاحب کو پانچ سال گنوٹنے کی اجازت دیتا ہے استثناء دے دیتا ہے اور آج بی بیان صاحب کے ساتھ مل کے وہ کیسے گٹھ جوڑ کر یہ کر رہے ہیں سب کچھ کیا آئین ہماری یہ اللہ کا حکم ہے وَا تَسْمُو بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُوا تو جب ہم نے یہ یا سیاسی جماعتیں بناتے ہیں کیا اس کی اجازت ہے سیاسی جماعتیں لڑاتی ہیں اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ سیاسی جماعتوں کے بغیر تو آگے جو جمہوریت کے گاڑی یا ایک ملک کی گاڑی چلی نہیں سکتی تو پھر چین نے کہاں بنائی ہے کہ جو اتنی ترقی کر رہے ہیں ہم سے دو سال بعد مارزِ وجود میں آئے ان کی ترقی کا راز کیا ہے انہیں نے دوسری پارٹی کو مارزِ وجود میں نہیں آنا دی اور ہم کہتے ہیں جو سب پہل سے پہلے حضب اللہ حضب شیطان اور کوئی بات ہی نہیں جائے شرائی نظام لیا انہوں نے کر کے دکھا دیا لہذا اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو اللہ کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں یہ اللہ نے انہیں وعدہ کیا پہلے کہنا اللہ تو صرف مزمانوں کے لئے نہیں ہے وہ تو سب مخلوق ہے اور جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے اوپر اس کے فیوز و بقات ملیں گے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ تاثبات سے باہر نکلے بہت بڑا امتحان ہے آپ کے پاس آپ کے اندر جو ہے یہ جو بدر و ہنین ہے یہ آپ کے اندر لڑی جا رہی ہے آپ نے اپنے اندر جنگ جیتنی ہے پہلے اور تاثبات سے بالتر ہوں گے اور اگر نہیں ہوں گے تو میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں چاہے جتنی نوازے پڑھ لے میں کوئی دعویدار نہیں ہوں میں بہت برا گار آدمی لیکن جو مرضی کر لے آپ کتنی مرضی آپ دفعہ قرآن پاک ختم کر لے اور لہک لہک کے بے شک ناتیں پڑھتے رہے اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے آپ فرمندہ ہوں گے کہ تمہیں میں نے ایک ملک دیا تھا ایک وعدہ کیا تھا تم نے میرے ساتھ کہ یہاں اللہ کا حکمران ہوگی یہاں اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کا حکم کو outdated نہیں ہوگا وہ آج بھی اتنا ہی relevant ہے جتنا کہ اس وقت تھا تو تم پھر کیوں ان چیزوں میں پھسے ہوئے کیوں باہر سے کرزے لیتے ہو کیوں نہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں تم کیوں غیرت ملی سے بلکل اب فارق ہو چکے ہوئے اپنے غیور قوم کے طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو اور یہ آپ کا کام ہے میڈیا میں نئی سوچ اور یہ نئی سوچ ہی جو ہوتی ہے کہ سنگ و خشت سے کبھی جہانی پر وہ کیا علماء اقبال کا بہت اچھا خصورت ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے رموت کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا آپ جتنے مرزی موٹرو وے بنا لیں جتنے مرزی میٹرو وے بنا لیں یہ اس کے ساتھ کبھی آپ اپنے آپ کو کٹ کر مولان صاحب نے جانا ہے فلائٹ ہے ان کی کہاں جا رہے ہیں ملتان جا رہے ہیں ملتان جا رہے ہیں ملتان جا رہے ہیں ملتان یہ یہ میرا دوسرا شہبل کے ملتان مجھے زیادہ قریب ہے دل کے موسیق میں صرف یہ آپ کو کوٹ پڑھ کے سنا جائے انگلیش میں ہے لیکن اس کو ذرا ذرا غور کیجئے گا کہ یہ کیا چیز ہمارے لئے یہ اکتی ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کیوں بناتا یہ آپ کے لئے اور وہ لوگ جو جانتے ہیں رہے ہیں ہے یہ ان کی آخری سپیچ ہے مرنے سے پہلے اور وہ ہمارے قراردادیں مقاصد کے اندر موجود ہیں رانجا صاحب آپ کا نظام غلط ہے یہ اللہ کے حکم سے بغاوت ہے اور خود اپنے آئین کی بنیاد سے بغاوت ہے جتنی جلدی آپ اس سے جان چھڑائیں گے ہمیں امن بھی ملے گا آفیت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی بلندی بھی ملے گی یہ دنیا منتظر ہے ایک نئے نظام کی آپ نے اس کو یہ نظام دینا ہے پاکستان نے پاکستان کا مستقبل بہت درخش ہے انشاءاللہ آپ رضا رہو اللہ اللہ